بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ہر حال میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم سب نے آخر کار لوٹ کر واپس جانا ہے ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں ہماری زندگی اچھی گزرے یا بری گزرے آخرت میں ہمیں اس کا حساب بھی ہر حال میں دینا ہے ڈاکٹر آمر لیاقت نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہم نے کافی ان پر ان کی زندگی کے بارے میں ان کی زندگی میں ہی تنقیل کی لیکن ناظرین میری آپ سے اس وقت گزارش ہے کہ اس وقت ڈاکٹر آمر لیاقت اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی تم فوت شدہ شخص کے پاس جاؤ تو اس کی تعریف کرو نہ کہ اس کے برے عامال کو یاد کرو ڈاکٹر آمر لیاقت اس وقت دنیا میں نہیں رہے ہمیں چاہیے کہ اب ان کی تمام کی تمام برائیاں اللہ کرے ایسا نہ ہی ہو کہ ان میں کوئی برائی ہو لیکن جو بھی بظاہر ہم کو نظر آ رہا تھا ہو سکتا ہے اصل میں ہم کو ان کی اصل زندگی کے بارے میں معلوم نہ ہو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کے ان عامال کو یاد کیا جائے جو ان کے عامال اچھے تھے تاکہ آخرت میں ان کے حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں ناظرین اس وقت آپ کے سامنے جو مناظر چل رہے ہیں یہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی قبر تیار ہو رہی ہے اور یہ قبر ہر انسان کے لیے تیار ہونی ہے ڈاکٹر آمر لیاقت کی وسیعت کے مطابق ان کو ان کی والدہ کے پاس ہی دفنانے کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں دوسری طرف ڈاکٹر آمر لیاقت کی میت کو اس وقت پولیس نے برسہ کے حوالے کرنے سے روک دیا ہے سونا جا رہا ہے کہ پولیس کے پاس کافی ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر ڈاکٹر آمر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرنا اس وقت ضروری ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی موت طبعی موت نہیں تھی بلکہ ان کی موت کے پیچھے کافی ایسے راز ہیں جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئیں گے ناظرین ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام بھائیوں دوستوں ماہو بہنوں سے گزارش ہے کہ اس وقت ڈاکٹر آمر لیاقت کے لیے دعائے مغفرت کریں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں آمین سمہ آمین اجازت چاہتے ہیں